بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے خواب میں ہاتھوں کی انگلیوں کا دیکھنا یعنی خواب میں ہاتھ کے انگوٹھے کا دیکھنا دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا دیکھنا اور بائے ہاتھ کی انگلیوں کا دیکھنا ان تمام صورتوں کی مختلف تعبیریں ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے خواب میں شہد کا دیکھنا ناظرین حضرت ابن سیری رحمت اللہ نے فرمایا کہ دائے ہاتھ کی انگلیاں پانچ نمازیں اور بائیں ہاتھ کی پانچ انگلیاں فرزند اور برادر ہیں بعض اہل تعبیر نے بیان فرمایا کہ انگوٹھا صبحوں کی نماز کی دلیل ہے اور انگشت شہادت یعنی پہلی انگلی نماز زہر اور درمیانی انگلی نماز اثر اور اس کے ساتھ کی انگلی نماز مغرب اور سب سے چھوٹی انگلی نماز عشاء کی دلیل ہے حضرت کرمانی رحمت اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ہاتھ کی انگلی آپس میں ملی ہوئی نہیں تو تنگ دستی کی دلیل ہے اور اگر آپس میں ملی ہوئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے بھائیوں اور فرزندوں کا کام درست ہوگا اور اگر انگلیوں کو مٹھی کی طرح بند کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے اور اس کے اہلِ بیعت کے کاربستہ ہو جائیں گے اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے تو اس عمر کی دلیل ہے کہ اس کو مال کی قوت ہوگی اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کی شہادت کی انگلی کٹی ہوئی ہے تو اس عمر کی دلیل ہے کہ فرض نمازوں میں تقصیر کرتا ہے اور اگر دیکھے کہ درمیان والی انگلی کٹی ہوئی ہے تو اس عمر کی دلیل ہے کہ اس کے شہر کا بادشاہ یا رئیس مرے گا اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ درمیان والی انگلی کے ساتھ والی انگلی کٹی ہوئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے مال میں نقصان ہوگا اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پوٹی انگلی کٹی ہوئی ہے تو اس عمر کی دلیل ہے کہ اس کا فرزن مرے گا حضرت اسماعیل عشس رحمت اللہ نے فرمایا کہ پاؤں کی انگلیوں کا خواب میں دیکھنا زینت اور آرائش کی دلیل ہے اور اگر پاؤں کی انگلیوں کو سب اور کوئی دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی شادی ہوگی اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو اس کا کام ابھی نہ ہوگا اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے پاؤں کی انگلیوں کو کوئی آفت پہنچی ہے اور وہ چل نہیں سکتا تو دلیل ہے کہ اس کو مال جانے کی وجہ سے سخت رنج پہنچے گا اور اگر ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو ٹوٹا ہوا دیکھے تو اس کا کام خراب ہوگا حضرت جعفر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں انگلیوں کا دیکھنا چھے وجہ پر ہے فرزند، بھتیجے، نوکر، دوست، قوت اور پنچ نماز اسی طرح اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کی انگلیاں گر گئی ہیں یا کٹ گئی ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے خوشوں اور اہلِ بیعت سے اس کی جدائی ہوگی اور وہ خود بھی پریشان ہوں گے اور اگر دیکھے کہ اس کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں تو اس عمر کی دلیل ہے کہ اس کے اہلِ خانہ میں سے کوئی مرے گا حضرت خالد فہانی رحمت اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے انگوٹے سے دودھ نکلتا ہے یا اس کی شہادت والی انگلی سے خون نکلتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ شخص اپنی ساس سے جھگڑا کرے گا اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کی انگلی سے آواز آتی ہے تو اس عمر کی دلیل ہے کہ اس کے خیشوں میں گفتگو ہوگی ناظرین اب ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں یعنی خواب میں شہد کا دیکھنا حضرت کرمانی رحمت اللہ نے فرمایا خواب میں شہد مالوں میں سے غنیمت اور کاموں میں سے نیکی ہے کیونکہ اس میں دردوں کے لیے شفاق اور شہد بڑا رزق ہے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ نے فرمایا خواب میں شہد کا کھانا تین وجہ پر ہے نمبر ایک روزی حلال نمبر دو منفت نمبر تین دل کی مراد پانا اور شہد ایسا رزق ہے کہ بے منت پہنچتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ آپ کا حامی و ناصر